ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ کوئیشنز لائے ہیں جو کرنٹ ایفیر سے ریلیٹڈ ہیں ٹوینٹی ایت نومبر جی ہاں دوستو یاد رکھیں کہ کرنٹ ایفیر سے آپ کے آنے والے اگزام کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن رہنے والا ہے تو ویڈیو کو اینٹ تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹنگی سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اور فیس بک پہ ہماری ویڈیوز نوٹفیکیشنز جوب سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایسے سی ٹوپورز کا فیس بک پیج بنایا ہے یہاں پر آپ کو ہماری ہر طرح کی ویڈیو جوب اپ ڈیٹ سٹڈی میٹیریل جو ہے وہ بھی ایویلبل رہے گا یوٹیوب کی ہی طرح تو اس پیج کو فالو کریں اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آج کے پہلے کوئیشن ہے ان ویسٹیٹ یوٹی راجناتھ سنگھ اناؤگریٹر راشتر رکشہ سمرپن پر ریسنٹلی آپ کو بتانا ہے حال ہی میں راجناتھ سنگھ نے کس ریاست یا یونین ٹیریٹری میں اناؤگریٹ کیا راشتر رکشہ سمرپن پر آپشنز ہیں آپ کے پاس اتر پردیش تامیل نادو گجرات یافر لڈاک اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے اتر پردیش میں راجناتھ سنگھ نے اناؤگریٹ کیا راشتر رکشہ سمرپن پر اور اس کو سیونٹین تھ نومبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کو جانسی میں اناؤگریٹ کیا گیا نیکسٹ کریشن ہے آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے نیا چیئرمن آئی سی سی منز کرکٹ کمیٹی کا آپشنز ہیں آپ کے پاس سچین ٹنڈولکر راہل دریویڈ سارو گانگولی یافر ویرات کولی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی سارو گانگولی جو کی بی سی سی آئی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیئرمن آف آئی سی سی منز کرکٹ کمیٹی نیکسٹ کرکٹ کمیٹی انڈیا's first fisheries business incubation center has been inaugurated in which state UT آپ کو بتانا ہے کس ریاست یا union territory میں انڈیا کا پہلا fisheries business incubation center کو inaugurate کیا گیا آپ کے پاس ممبائی ہریانہ لڈاک یا پھر کیرلا اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی ہریانہ کے گرو گراہ میں انڈیا کا پہلا fisheries business incubation center کو inaugurate کیا گیا اس انکیبیٹر کا نام رہے گا لائنیک یعنی لائی این ای سی ان سی ڈی سی فشریز بزنس انکیبیٹر سنٹر یا پھر لائی ایف آئی سی اور اس کو inaugurate کیا animal husbandry and daring کے منسٹر پرشو تم رپالہ نے اس سنٹر کو پردھان منتری matsya سمپدہ یوزنا کے تحت establish کیا گیا اور اس پہ 3.23 کرو روپیز کا خرچہ آیا ہے next question دیکھتے ہیں when is the world philosophy day observed آپ کو بتانا ہے world philosophy day کب منایا جاتا ہے options ہے آپ کے پاس first thursday of november second thursday of november third thursday of november یا پھر fourth thursday of november اس کا صحیح answer رہے گا part c third thursday of november کو ہر سال منایا جاتا ہے world philosophy day اور دوستو یاد رکھیں کہ پہلی بار اس کو سال 2002 میں celebrate کیا گیا 21st november کو next important question ہے who present their first ever SAI institutional awards to 246 athletes and coaches آپ کو بتانا ہے SAI institutional awards یعنی supports authority of India کے institutional awards ہیں یہ 246 athletes اور coaches میں حال ہی میں دیے گئے آپ کو بتانا ہے یہ کس نے دیے آپ کے پاس رام نات کو ناریندر موڈی انوراگ تھاکر یا پھر کرن ری جو اس کا صحیح آنصر رہے گا پارٹ سی انوراگ تھاکر جو کی یونین منسٹر آف youth affairs and supports ہیں ان 246 ایوارڈز میں سے 162 ایوارڈ ایتھلیٹس کو دیے گئے اور 84 ایوارڈ جو ہیں وہ کوچ اس کو دیے گئے اس کے لیے سیرمینی جوالال نہروس ریڈیا میں کی گئی تھی supports authority of india یعنی سائی کو establish کیا گیا تھا 1982 میں آپ کو بتانا ہے 82 AI POC کی جو کانفرنس ہے کس نے inaugurate کی آپ کے پاس آمید شاہ راجنا سنگھ سمری تیرانی یا پھر نریندر موڈی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ دی نریندر موڈی نے all india presiding officers conference کی 82nd conference کو 17 November 2021 کو شملا ہمارچل پردیش میں inaugurate کیا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی conference جو ہوئی تھی وہ بھی شملا میں ہوئی تھی 1921 کو next question ہے who is author of the book the disrupter how Vishwanath Pratab Singh shook india آپ کو بتانا ہے the disrupter کتاب ان میں سے کس نے لکھی ہے options آپ کے پاس kelas malhar debashish mukharji jadeep sing یا پھر sumitra sing اس کا صحیح answer رہے گا part b debashish mukharji نے the disrupter how Vishwanath Pratab Singh shook india دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ Vishwanath Pratab Singh india کے 8th prime minister رہے ہیں سال 1989 سے لے 1990 تک next question on which date national naturopathy day is observed آپ بتانا india میں national naturopathy day کب بنایا جاتا آپ کے پاس november 16 november 17 november 18 یا پھر november 19 اس کا صحیح answer رہے گا part c november 18 next question india's first germ plasm conservation center has been inaugurated in which state ut آپ کو بتانا ہے کس ریاست یا union territory میں india کا پہلا germ plasm conservation center کو inaugurate کیا گیا آپ کے پاس جمہ and kashmir kerala utrakhan یا پھر گجرات اس کا صحیح answer رہے گا part c utrakhan میں india کا پہلا gross conservatory یا جرم plasm conservation center کو inaugurate کیا گیا یہ center two acres of land پر فیلا ہوا ہے اور اس کو utrakhan فور فورسٹ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ